بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مدینے سے اس لیے کہ تضیحات پر لگئی اگر ہماری تضیحات یہ ہوگی کہ ہم یہ مصطفیٰ کو لازی کرنا ہے تو آج ہم اس جگر پہ نہ پہنچے ہوتے آج ہم اس لحج پہ نہ پہنچے ہوتے آج ہم اس انجام سے دو چار نہ ہو رہے ہوتے لیکن مصطفیٰ کے ساتھ تو ہم نے رابطہ ہی توڑ لی ہے کلمہ پڑھنے والے اسمبلی میں بیٹھ کر کلمہ نبوت کے کانوں میں جب ترمیم کر دیں جب مصطفیٰ کی کلمہ نبوت کو اپنے سے کچھ ڈال دیں تو کیا بنے گا کون پرسانے حد ہوگا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولمی جو انگیشنا رنگ کرتے ہیں میں نے کہا تمہیں تم مولمی کے پاؤں دھوکت پینے چاہیے تمہیں تمہیں مولمی کے پاس چونے چاہیے جو تمہیں جہنم سے بجاگت جندہ پہلے جانا چاہتے ہیں مولمی کیا مانگیا تم سے وہ آردھ ہوں گے جو کچھ مانتے ہوں گے لیکن یا رسول اللہ کہنے والے نے کیا مانگیا تم سے کیا مانگیا یہی تو کہا ہے مصر آگل علامی کا پٹ آپ نے کلے میں ڈال دوں یہی تو کہا ہے تو کچھ نہیں کہا کوئی ہوتا نہیں مانگا کچھ کہتا نہیں مانگا کچھ نہیں مانگا لیکن بدلے میں تم نے کیا کیا لاشدی لاشدی نا تم نے بدلے میں اپن نوازی نے کیا کہا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوئی ہے جہا 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 کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جہا جہا کے تھانے میں کگبر خدا کا نام لیتا ہے اسزمانے میں پر کوئی آگے اسزمانے میں خدا کا نام لیتا ہے اور جو کوٹس اضباد میں ہوا جو لاشے گنایا یہی یوں اس لیے میں یہ مصطفیہ کا نام کیوں لیتا ہے لیکن معایدہ ہوا جو پورا نہ ہوا پورا نہ ہوا میں کچھ نہیں کر سکتا میں ایک مسجد کا مولگی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا شاید آپ بیس بھی کوئی کچھ نہ کر سکے لیکن معایدہ کرنے والوں کابر کو یاد کرو کس کو کابر کو یاد کرو آج جو تمہیں معایدی کی پاس آری سے روک رہا ہے جس کے لئے تم روک رہے ہو کابر میں خلا کی قسم رہا نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا کابر میں آئے گا تو غزیل بھی ظلفوں والا آئے گا کابر میں آئے گا تو وہ آگے مفرے والا آئے گا کابر میں آئے گا تو وہ آئے گا کہ جس کی ختم نبوت کا معاملہ تمہارے سامنے پیش کیے جا رہا ہے شہنشاہ مدینہ اصلاة و بسلام اے شہنشاہ مدینہ اصلاة و بسلام